موسیقی بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سوالات بقیہ جو ہیں آخر خدمت میں پیش کرتے ہیں السلام علیکم علیکم سلام اگر کوئی آپ کے پیچھے والی صف میں نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے آگے سے نکل سکتے ہیں یا پھر اس کے نماز پورے ہونے کا انتظار کریں اگر وہ اتصال ٹوٹ رہا ہے آپ کے اوپر تو رکنا وہ عجب نہیں ہے چونکہ اگر آپ کی نماز ختم ہو گئی ہے تو آپ یوں بھی بیٹھے رہیں گے تو اتصال نہیں ہو پائے گا لہذا آپ نکلیں نہ نکلیں کوئی فرق نہیں پڑتا یہ اگر صفے دوم سے یعنی اس کا اتصال اور یہ کنیکشن ہو جا رہا ہے تو آپ کے نکلنے سے کوئی حرج نہیں ہو میرا نام کہکشا ہے میں صحفی پر زلہ انناو سے ہوں میرا سوال ہے کہ جو ہم امام کے پیسے جمعے کے دن نکالتے ہیں جو صدقہ نکالتے ہیں امام کے نام سے تو اس کو کیا کرنا چاہیے یہ جو صدقہ امام زمان ہے یہ فقرہ کو مساکین کو دیا جاتا ہے دے سکتے ہیں نمستے کیا ہندو لوگ بھی جن کی قرآن میں آستا ہے وہ لوگ آپ کو پیسہ دان کر سکتے ہیں بنوت کمار ساگر سے ہمیں اتنی خوشی کی بات ہے کہ اس زمانے میں یہ ہمارا ملک ہندوستان ہے یہ عظیم دیش امارات جہاں ہندو مسلم سکھ عیسائی ہر دھرم کے لوگ جل کے رہتے ہیں اور بھائی چارگی ہے یہاں دنگر جمنی تہزیب ہے مجھے فخر ہے چینل ون جو پیغام انسانیت پہنچا رہا ہے ہمارے بھائی آپ ونوت کمار آپ ہمارے بھائی ہیں ہمارے دیش میں رہتے ہیں ہمارے دیشواسی ہیں ہم آپ کے بھائی ہیں آپ ہمارے بھائی ہیں آپ بلکل ڈونیشن دے سکتے ہیں یہ چینل آپ کا ہے جتنا ہمارا ہے یہ چینل اتنا حق آپ کا بھی ہے آپ اس میں بلکل ڈونیشن دے سکتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا السلام علیکم علیکم سلام آپ سے ایک سوال تھا اپنے اسلامی کیلنڈر میں جو قمر در اقرب دن آتے ہیں ان میں اگر ہمیں کوئی اچھا کام کرنا ہو تو کیا کر سکتے ہیں جی کوئی حرج نہیں ہے بعض چیزیں مکروح ہیں جی وہ جیسے انعقاد نطفہ یعنی جو وہ بچہ ٹھہرتا ہے وہ سفر اور اسی طرح جو ہے آگ دینے کا یہ تین چیزیں جو ہے نہیں کرنی چاہیے برکہ اور کام جو ہے یہ بھی مکروح ہے اور یہ بھی مکروح ہے یہ بھی حرام تک کوئی نہ لے جائے بہت بہت شکریہ السلام علیکم علیکم السلام میں سابر علی چودری فرام آرام باغ ویس بنگول میرا سوال ہے کہ کیا کسی کے انتقال کے بعد لاش کے پاس قرآن پاک پڑنا صحیح ہے جی بالکل صحیح ہے زندگی میں پڑیے اور انتقال کے بعد بھی پڑیے کیا وضوح کرنے کے لیے گرم پانی کا استعمال کر سکتے ہیں یدی سرد موسم ہے پرام کیمبے گجرات جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو تب جلد سے جلد تطپین سپرد خاک کرنے کا کو کہا جاتا ہے لیکن ایران کے قاسم سلمانی کی شہادت کا معاملہ ایسا نہیں ہوا چار یا پانچ دن کے بعد ان کو سپرد خاک کیا گیا دو سوال ہے ہمارے بھائی کے جہاں تک گرم پانی سے وضوح کرنے کا سوال ہے یہ تھوڑا سیک کنفیوزن وہاں سے ہوتا ہے کہ وہ پانی جو سورس سے گرم ہوا ہو اس سے وضوح کرنا مکرو ہے وہ بھی حرام نہیں ہے لیکن یہ عام پانی جو گیزر وغیرہ سے گرم ہوتے ہیں ان میں کوئی حراج نہیں ہے بالکل وضوح کیا جا سکتا ہے سوال کا جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ کہ یہ حکم ہے کہ تعجیل کیا جائے جتنے بھی امور مہیت ہیں یعنی چھے کفن میں چھے دفن میں ان تمام امور میں تعجیل اور جلدی کرنی چاہیے لیکن واسہ وقت بعض پیغامات و میسج ایک حکم اولی ہوتا ہے پھر اس کے بعد ایک حکم سانوی ہوتا ہے یہ بزرگان اور وہ حضرات جو دین شناس ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بعض ضرورتیں اس سے آگے کی ہوتی ہیں اور بعض جنازوں کو متبرک کرنا ہوتا ہے اور بعض جنازوں سے خود کچھ لوگ ایک پیغام اور میسج لیتے ہیں انہی تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر تاخیر بھی ہو جائے تو کوئی حضر نہیں ہے السلام علیکم علیکم سلام بھائی جان الحمدللہ آپ لوگ بہت اچھے کام کر رہے ہیں الحمدللہ اللہ وزادہ ترقید ہے سب کو اچھے کام کرنے کی خدا آپ کو اور آپ کے پریوار کو سلامتی کے ساتھ رکھے اور کامیاب کرے رہی آمین میرا سوال ہے میں دہلی سے ہوں میرا کام اللہ بہت اچھا چل رہا ہے لیکن کچھ مہینے سے کام آتا ہے لیکن وہ پورا نہیں ہو پاتا دیر ہو جاتی ہے پریشان ہو بتائیے کیا کرنا چاہیے یہ نماز مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کریں انشاءاللہ اور نماز کو اولی وقت پڑھیں شکریہ کسی کے ساتھ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں السلام علیکم علیکم صاحب و جائد بھائی علیکم سلام میرا نام رئیس پاتمہ ہے میں نے پانچ روزے کی منت مانی تھی اولاد کے لئے اور اللہ کا کرن ہے کہ پوری ہو گئی لیکن وہ منت ہم بڑا نہیں پائے کچھ وجوہات کی وجہ سے تو اس کا کفارہ کیا ہمیں دینا ہے یہ نظر کا مسئلہ بھی بہت اہم ہے کہ نظر کن لفظوں کے ذریعے آپ نے مانا ہے پھر اس کا نظر کی بھی اپنی کنڈیشن ہے ایک مرتبہ آپ نے یہ کہا کہ میں جنوری کی پہلی تاریخ سے پانچ تاریخ تک روزہ رکھوں گی یہ نظر کیا اور اب ان دنوں آپ نہیں رکھ پائیں تو پھر آپ کے اوپر کفارہ بھی ہے قضا بھی ہے لیکن اگر آپ نے یوں کہا کہ میں پانچ دن روزہ رکھوں گی تو آپ زندگی کی کسی بھی حصے میں وہ پانچ دن روزہ رکھ سکتے ہیں لہٰذا اگر وقت معین تھا تو پھر اس وقت میں نہ رکھ پا کر یہ قسم کا کفارہ جو قسم کا کفارہ آتا ہے وہ یہ کہ ایک علام آزاد کیا جایا چونکہ اس زمانے میں یہ ممکن نہیں لہٰذا دس مساکین کو کھانا کھلایا جائے اور روزہ بھی رکھیں وہ روزوں کی قضا کرنا سلام علیکم علیکم سلام مولانا صاحب یہ بتائیے کہ کیا روزہ میں نوحہ پڑھ سکتے ہیں کچھ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے جی بالکل پڑھا جا سکتا ہے ذکر اہل بیت علیہم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت ہے روزہ کو اور زیادہ پرنور بناتا ہے یہ شاید یہ بھی کنفیوزن وہاں سے ہے کہ بعض اوقات کہیں ایسی روایات جو معصوم علیہ السلام سے صادر نہ ہوئی ہو اور ہم حالتِ روزہ میں اسے بیان کریں پس ہو جاتے شاید مشکل ہو تکتی وگر نہ اصلِ نوحہ پڑھنا بہت بہتر ہے اور حالتِ روزے میں شاید اس کا ثواب دو گناہ شکریہ السلام علیکم علیکم سلام ہم مشلی پٹنم سے ہیں ہم سات سال پہلے حج ہم نے کیا تھا ہم خمس نہیں نکالا ہم نے اس وقت تب ہم کو ہم لوگ منی کا پرابلم تھا تو کیا آپ ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ مسئلہ جو ہے کہ اس وقت آپ نے جو خمس نہیں نکالا اور ان کے سوال میں ہے کہ پیسے کا پرابلم تھا اس کا مطلب یا تو یہ ہوگا کہ یہ پیسہ یعنی کرز لے کر حج پہ گئے ہوں گے تو پھر وہاں پر خود مراجعہ کے درمیان کافی اختلاف ہے اس بات پر کیا کرز لے کر آپ اگر حج پہ گئے ہیں تو دوبارہ یہ حج آپ کے لئے کافی ہے کافی نہیں ہے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر یہ کرز جیسے آج کل لون دیا جاتا ہے کافی قسطیں اس کی طولانی ہوتی ہیں تو اس وقت علماء فرماتے ہیں کافی ہے لیکن وہ خمس نہ دینا وہ آپ کے اوپر ہے سلام علیکم علیکم سلام میرا نام زہرہ ہے میں گجرات سے ہوں میرا سوال یہ ہے کہ ایامِ اعزا کی مجلسوں میں حدیثِ قصہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں ہمارے یہاں کچھ لوگ بولتے ہیں کہ حدیثِ قصہ خوشی کے موقع پڑھی جاتی ہے حدیثِ قصہ ذکر اہلِ بیت علیہم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ہر موقع پر خوشی میں بھی پڑھی جائے غم میں چونکہ ذکر اہلِ بیت علیہم صلی اللہ علیہ وسلم ہم مجالس میں فضائل اہلِ بیت بھی پڑھتے ہیں مسائب بھی پڑھتے ہیں حدیثِ قصہ سراسر فضائل اہلِ بیت ہے لہٰذا مجلسوں میں بھی اسے پڑھا جانا چاہیے اور رجحان ہے یعنی بعض علماء کی تعقید تھی مرہومِ آیت اللہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ جس مجلس میں حدیثِ قصہ کی تلاوت ہوتی ہے اس مجلس میں امامِ زمان عجراللہ تعالیٰ فروج شریف کی ایک خاص نظرِ کرم ہوتی ہے بہت شکریہ سلام علیکم سلام آہ مائی وائف مارید تو می ویدھو ٹیلنگ می آہوٹر فرس ماریج آہوٹر سمیہز آہوٹر سمیہز آہوٹر فروج شریف کی ایک خاص نظرِ کرم ہوتی ہے آہوٹر شکریہ بیسے آہوٹر شکریہ کہ ان کی بیوی جو ابھی بیوی ہیں انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ پہلے ایک شادی ہو چکی تھی پھر تلاق ہو گئی ہوگی یا بیوہ ہو گئی ہوگی تو کیا آپ اس بنیاد پر ان کو تلاق دے سکتے ہیں چیٹنگ کی بنیاد پر نہیں اگر آگدھ کے وقت کچھ شرطیں ہوتی کچھ کنڈیشنز رکھی جاتی ہیں مطلب اگر ہم نے ایک کنڈیشن رکھا تھا کہ آپ کی شادی نہ ہوئی ہو اور اس شرط پر میں نے شادی کیا اب ایسی صورت میں میرے ساتھ دھوکہ ہوا تو پھر میں نکاح کو تلاق کی بھی ضرورت نہیں ہے پھر یہاں یہ نکاح کو فس کرنے کا حق رکھتا ہے لیکن اگر یہ بات نہیں ہوئی تھی اور یہ عورت شادی شدہ ہوئی تھی پہلے اور اب تلاق ہو گیا یا بیوہ ہو گئی لیکن اس ہو جاتے تلاق دینا امانہ نہیں رکھتا شکریہ سلام علیکم علیکم السلام قابل کرنے والے اولاد ایت اللہ نسر مکارم شریرازی رفظ اللہ تعالی ایت اللہ سبھانہ وتعالی اس کی طرح ایت اللہ ایت اللہ is used for male gender in arabic language hence اللہ سبحانہ و تعالیٰ is referred to as male always please verify this explanation which i feel makes sense جزاکاللہ just one correction the ayatollah quoted was like وحید خوراسانی the aged one جی یہ جو اللہ کو male gender میں پکارا جاتا ہے تو آگاہ وحید خوراسانی حفظ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ عربی زبان میں ہو استعمال ہوا ہے تو ہم دوسرے زبان میں جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو male gender میں ہی ہوتا ہے زبان کی مجبوری ہے اس کا کیا جاؤ رہے ہیں جی یہ خود کل ہو اللہ ہو احد یعنی عیسیٰ کریمہ میں بھی خدا نے جب اللہ کی جانب جو ضمیر بھیجی ہے ہوا یہ عربی عدب میں مذکر اور male کے لیے استعمال ہوتا ہے لہذا ہم پیروی کرتے ہیں وگر نہ ذات حق تعالیٰ نہ مذکر نہ مونسی وہ وہاں باتیں آتی ہیں جہاں جسم ہوتا ہے ذات حق تعالیٰ ان تمام چیزوں سے یہ ضمیر عربی عدب کے کچھ قواعد کی بنیاد پر ہے نہ یہ کہ اس بتانے کے اس چیز کو بتانے کے لیے کہ خدا male ہے السلام علیکم علیکم السلام my name is suhail abbas my question is my cousin sister she keeps calling my mom daily ten times for each and every small thing she shares stories of all known and unknown people to her which is creating misunderstanding between our relatives which is what is the solution یعنی یہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ کوئی ان کی والدہ کو فون کر کے gossiping غیبت وغیرہ کرتی ہیں اور جو خاندان میں تفرقہ پھیلانے کا باعث ہوتا ہے کیا کرنا چاہیے یہ کوشش کریں کہ اپنی والدہ کو اس جانب جو ہے متوجہ کریں کہ وہ بغیر کچھ کام کیے ہی گناہ کی مرتقب ہو رہے ہیں لہٰذا اپنی والدہ کو اس جانب متوجہ کریں اور یہ بتائیں کہ یہ چیزیں وہ ہیں جو ہمارے درمیان حسد کینا اور دشمنی لے آتی ہیں لہٰذا اس طرح کی خواتین سے اپنی والدہ کو متوجہ کرا کے نہ یہ کی والدہ کو اوپر حکم جاری کر کے بلکہ ایک التماس اور گزارش کر کے والدہ کو اس جانب متوجہ کریں سر میں آصف کرنا کسے میری شادی ہو کر پانچ سال ہوئے ہیں میری بیوی میرے ساتھ اور جھگڑا کرے میکہ چلی جاتی ہے پانچ سال سے بھی یہی ہو رہا ہے کیا کروں کوشش کریں کہ وہ اگر بیوی کسی بات پر ناراض ہیں اور اگر حقوق ادا نہ ہو رہے ہیں تو وہاں پر گھروں میں بہت زیادہ ریایت حقوق کی ریایت نہ کرنے کی وجہ سے مشکلات آتی ہیں گھروں میں جو اختلاف ہوتے ہیں اسلام نے جو طرز زندگی بتایا ہے وہ اپنے گھر میں روائج کریں انشاءاللہ اس طرح کے مشکلات پیش نہیں آئیں گے السلام علیکم علیکم سلام question is from my mom وہ برڈز کو کھانے کے لیے کھانا ڈالتی ہیں کھڑکی سے جو کہ کچھ ہائٹ پر ہے تو ان کو لگتا ہے کہ اس طرح سے کھانا ڈالنا صحیح ہے کیونکہ ہائٹ کی وجہ سے پیسے ڈالنا پڑھ رہا ہے کہیں یہ بیعدبی تو نہیں ہے نہیں کوئی حرج نہیں ہے ڈال سکتی ہیں السلام علیکم علیکم سلام مضاف پانی اگر ایک کر کے برابر ہے اس میں نجاست گر جائے تو کیا اپاک ہے یا نجس نجس ہو جائے گا نجس ہو جائے گا السلام علیکم علیکم سلام مجھے آپ کا چینل بہت پسند ہے اللہ آپ کی توفیقات میں مزید اصافہ فرمائے بہت بہت شکریہ الہی آمین میرے سوال یہ کہ کیا صرف زوجہ پر واجب ہے کہ شوہر کی ہر بات مانے کیا شوہر کی کوئی ذمہ داریں نہیں ہیں میرے اور میرے شوہر کے ویسے تو تعلقات اچھے ہیں لیکن کبھی کبھی اپنے گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے میرے شوہر میرے ساتھ اچھے اچھا بڑتا ہوں نہیں کرتے یہ وہی ہے کہ جب حقوق ہم دونوں ایک دوسرے کی چونکہ جہاں پر زوجہ کے حقوق ہیں وہی پر شوہر کے بھی حقوق ہیں اور ہر دوہر حقوق کی ریایت کرے نہیں کرتا ظلم کرتا بہت بہت شکریہ السلام علیکم علیکم السلام کیا ہم کبوتر گھر میں رکھ سکتے ہیں جی کوئی حرج نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن آج کے لئے ایک چیز کا خیال لکھیں کہ ابھی دو چار دن پہلے ٹائمز اف انڈیا کی ریپورٹ تھی اور بھی پیپرز کی کہ جو اس کی غلازت ہوتی اس کے وجہ سے لنگز کی بیماریاں بھی ہو رہی ہیں تو اس سے ذرا احتیاط کریں اور یہ آپ دریافت کرلیں ڈاکٹر سے اور اپنے اطراف میں یہ ابھی تازہ ہمارے شہر کی خبر ہے اس پر بھی ذرا تھوڑا دھیان رکھیں سلام علیکم سلام I am فتح فرام افریقا I have two questions if a muslim girl doesn't know to read Arabic then is it must to read دعا اف نکا on your نکا ڈے and my second question is if she is on period can she get married یا نکا ہو سکتا ہے دو ہیں سوار ایک تو یہ ہے کہ اگر لڑکی عربی نہیں جانتی ہے اور سیغہ نکا عربی میں جاری ہو رہا تو کیا نکا صحیح ہے ہاں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ کسی کو اپنا وکیل بناتی ہے وہ وکیل ان کی جانب سے سیغہ جاری کرتا ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ حالت نجاست میں کیا لڑکی کا نکا ہو سکتا ہے جی اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے بس وہ جو چیز مباشرت منع ہے نکا واقع ہو سکتا ہے آپ سے کچھ جانا چاہتی ہوں میں ایک بیوہ ہوں میرے شوہر کا انتقال کو سات سال ہو گئے ہیں اس وقت میرے میرا بیٹا تین سال کا تھا میرے سسرال میں ایک اکیلی بوہو ہوں میرے بیٹا بھی اکیلہ ہی ہے نو سال کا ہے ابھی کیا میرے اوپر سسر کی ذمہ داری بنتی ہے مجھے وراثت میں کچھ نہیں دیا جو گھر ہے وہ بھی ابھی لڑکر آدھا دیا اور شت رکھی کہ سسر اور ننن کے مائرے کی ساری ذمہ داری مجھ پہ ہے تو کیا یہ صحیح ہے جگہ اگر یہ مال ان کے شوہر کا تھا ان کے شوہر مرے ہیں اور یہ مال چھوڑ کر گئے ہیں تو ایسی صورت میں اس خاتون کو کیونکہ بچہ موجود ہے اس خاتون کو آٹھوہ حصہ ملے گا اور اس بچے کو جو ہے وہ چونکہ اولاد ہے اور اگر ماباب بھی موجود ہے مرنے والے کے تو ایک چھٹا حصہ ان کو دے دیا جائے گا مابا کی مال پورا کا پورا اس بچے کے حوالی یہ میراث ہے اگر یہ مال اس مرنے والے کا تھا تو تو یہ اس طرح میراث تقسیم شکریہ السلام علیکم علیکم سلام پلیز آنسا مائی قریشن واتیز رولیگ اگر چوے کی مہنگنیا پکیوے کھانے میں مل جائیں چاول میں غلط ہے وہ نجیس ہو جائے گا اسے نہیں کھایا اسے نہیں کھایا جا سکتا سلام علیکم علیکم سلام تیل می واتیز علم ارفان ایم نائنٹین ایرز اول علم ارفان کیا یا انیس سال کے ہیں علم ارفان میں ان کی خدمت میں بہت اختصارا علم صلات و السلام بیان کریں وہی ارفان ہے یعنی وہی اخلاق سے اپنے آپ کو آ راستہ و پہ راستہ کرنا بہت آسان طریقہ آپ کی خدمت میں بیان کیا وگرنا فلسفہ و منطقاتیں ہیں لیکن آپ یاد رکھیں ارفان حقیقی وہی راستہ ہے جو اہل بیعت نے ہمیں زندگی جینے کا بتایا السلام علیکم علیکم سلام حضرت مجھے ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے ہم ہم جب پشاپ کرتے ہیں اور دھونے کے بعد اگر ایک دو بون ٹپک جائے پھر دھولیں تو ہم ایسے میں نماز پڑھ سکتے ہیں قصبی وغیرہ پڑھ سکتے ہیں یہ استبرہ وغیرہ شاید نہیں جانتے ہیں تو اس کے بارے بتا دیں جی اگر استبرہ کا رکھا ہے تب تو کوئی حرج نہیں ہے اور اگر اس کے بعد بھی استبرہ نہیں بھی کیا اور اگر یہ پشاپ ہے اسے پاک کرنا ممکن ہے تو اس کے بعد اس جگہ کو دھولینے کے بعد وہ پاک ہو جاتا ہے کوئی حرج نہیں دوسرہ سوالی ہے کہ میں نائٹ ڈیوٹی کرتا ہوں رات بر جاک کے نکل جاتی ہے ایسے میں ہم تحجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں جی بلکل کر سکتے ہیں ناظرین اکرام اسی کے ساتھ آج کے اس اپیسوڈ کا وہ ختم ہوا چاہتا ہے میں جوتا اللہ السلام کا مشکور ہوں کہ تشریف لائے سوالات کے جوابات دیئے ایام فاطمی اس کا ہم خیال رکھیں زیادہ زیادہ احتمام کریں مجالس کا اور سیرت جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ پر چلنے کی پوری کوشش کریں اور ان کے پیغامات کو عام کرنے کی پوری کوشش کریں آقا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی